نبی علیہ السلام کے دور میں نا ایک پہلوان تھا پہلوان جس کا نام تھا رکانہ وہ بڑا زوراور شخص تھا اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ایک ہزار آدمیوں کا اکیلا مقابلہ کر سکتے وہ شخص کسی اونٹ کی خال پہ بیٹھ جاتا تو اونٹ کی خال کو اردگرد سے نوجوان پکڑ کے کھینچتے تو وہ خال پھٹ جاتی لیکن وہ حصہ جس پہ رکانہ بیٹھا ہوتا تھا وہ نہیں ہلتا تھا وہاں سے اتنا زوراور اور بڑا قوی شخص تھا تو اللہ کے نبی سے سامنا ہوا ایک دفعہ اللہ کے نبی نے فرمایا رکانہ اسلام قبول کر لے کن کاموں میں اپنی عمر کو ضائع کر رہے وہ آخرت آنے والی ہے آگے سے رکانہ نے کیا کہا اے محمد میں کوئی عالم اور فقی تو نہیں ہوں یعنی مجھے اتنا علم تو نہیں ہے لیکن ایسا کرتے ہیں کہ ہم کشتی کرتے ہیں کشتی حافظ میں دنگل اگر آپ نے مجھے بچھاڑ لیا تو میں اسلام قبول کر لوں گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا بسم اللہ کشتی شروع ہوئی تو ایک دعو پیچ کے بعد اللہ کے نبی نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور ایسے اٹھایا جیسے چڑیا کو اٹھاتے ہیں اور آرام سے زمین پہ رکھ دیا مارا نہیں زور سے اٹھا کے زمین پہ نہیں مارا آرام سے زمین پہ رکھ دیا اور فرمایا رکانہ اب کو ہو کہنے لگا اوفو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی یہ یقین نہیں آرہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے دوبارہ کشتی کریں اللہ کے نبی نے پھر فرمایا بسم اللہ پھر دوبارہ کشتی ہوئی اللہ کے نبی نے ایک دعو پیچ کے بعد پھر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور چڑیا کی طرح اٹھایا اور آرام سے پھر زمین پہ رکھ دیا اب رکانہ بڑا حیران کہ یہ ہو کیا رہے اور اٹھ کے کہنے لگا اے محمد یہ آپ کے بدن کی طاقت نہیں ہے یہ کوئی اوری چیز ہے آپ کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا رکانہ میں اسی اندر کی چیز کی ہی تو تمہیں دعوت دے رہا ہوں چنانچہ اسلام قبول کر لیا پھر اس کے بعد رکانہ نے نہ بڑے بڑے کام کی یہ دین کی دین کے لئے اپنی طاقت صرف کرنا شروع کر دی ایک دفعہ نا چور آئے چور بیت المال سے کافی سارے اونٹ چرا کے لے گئے اور رات کو اونٹ چرا کے گئے ہیں تو صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا اللہ کے نبی نے آدمی دڑانے کا فیصلہ کیا ان کے پیچھے رکانہ کہتا ہے میں کیلہ ہی کافی ہوں میں کیلہ ہی ان سب کو لیا ہوں گا اچھا وہ رات کو گئے ہیں تو صبح کو رکانہ دوڑے ہیں ان چوروں کے پیچھے تو اب یہ بھی نہیں تھا پتا کتنی دور وہ پہنچ گئے ہیں ظاہری بات ہے چور بھی تو دوڑ کے ہی جا رہے ہوں گے وہ کون سا ہستہ ہستہ جا رہے ہوں گے تو راستے میں جا کے چوروں کو پکڑ لیا وہ سارا سمان اور سارے چور سب کو واپس لے آئے اکیلے آدمی سب کو واپس لے آئے اللہ کے نبی نے پھر ان کو سزائیں دی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تاسب نہ ہو اور حق کی طلب ہو دل میں تو حق مل ہی جاتا ہے